بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہاں جہاں ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے ایک ہم ڈسکس کریں گے چیلم شہدائی کربلا کے حوالے سے دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا عرص حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ٹریفک ایڈوائزری پلان کے بارے میں بتاؤں گا اور تیسے نمبر پر جو آپ کو بتایا جائے گا وہ یہ کہ داتا دربار کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جس کو سنگار آپ یقین ہے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں چینل پر اگر آپ نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اے بی آر کوہارٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ساتھ ہی آرکو نوٹفیکشن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو بینہ ٹیم ویس کی ہوئے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اچھا ناظرین سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں چیلم شہدائی کربلا اور ارس حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری ہو گیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں پہلے ڈسکس کرتے ہیں ٹریفک ایڈوائزری پلان کے مطابق پانچ ڈی ایس پیز ایک سو گیارہ ٹریفک انسپیکٹرز اور نو سو وارڈنز فرائض سر انجام دیں گے جبکہ رونگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے پندرہ فوک لفٹرز چار بریک ڈاؤنز بھی تینات ہوں گے اس کے علاوہ عزداروں اور ظاہرین کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے سات پارکنگ سٹینڈز بھی مختص کیے گئے ہیں چیلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عزداری جلوسوں اور مجالس کے منتظمین لائسنس دار اور متوالین کے وفد نے سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ کیا اور ایڈیشنل آئی جی اپریشن پنجاب شہزادہ سلطان سے ملاقات بھی کی اس ملاقات میں مرکزی جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات بارے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے منتظمین اور امن کے میٹیو کی مشاورت سے غیر ضروری طور پر کسی راستے کو بند نہیں کیے جائے گا حضرت عثمان علی حجویری المروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ارس کے موقع پر بھی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے تمام رورٹس کی سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے مونیٹرنگ کی جائے گی اور چیلم کے موقع پر متلکہ محکمہ الٹ رہیں گے امن و امان کے لئے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت بھی مکمل کر لی گئی ہے یہ آپ کو میں نے دو نیوز سنائی ہے چیلم شدہ کربلا اور عرص حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اب تیسری ہے آپ کو سنانے والا ہوں کہ بریکنگ نیوز خوشخبری ہے داتا دربار کے حوالے سے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دربار میں حرم نبی کی چرس پر کنوپیز لگانے کی تیاریہ مکمل کر لی گئی ہے اور افتتاح عرص کے موقع پر چوبیس اگست کو ہوگا مسجد کے سہن میں مجموعی طور پر بیس چھتریہ مکمل طور پر ہائیڈرولک اور آٹومیٹک ہوگی جس سے مسجد اور دربار شریف کا حسن دوبالا اور ظاہرین کو بہتری سہولت کی فراہمی دستیاب ہوگی اور اس زمن میں پینسٹھ کرون روپے کا پی سی ون بھی تیار کیا گیا ہے سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا ہے کہ ظاہرین کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے جس کے لیے گورنمنٹ ہر وقت تیار ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محول کو صاف سترا اور پکیزہ رکھنا جبکہ عقیدت مندوں کو سیکیورٹی حفظانی صحت کی اصولوں کے مطابق محول کی فراہمی کے لیے محکمہ ہر وقت تیار ہے اچھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ارس کی تقریبات جاری ہے حضرت داتا گنج بش رحمت اللہ علیہ کا جو ارس ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس تقریبات کے سلسلے میں ایس پی سیٹی کا داتا دربار کے گردنوا کا دورہ بھی ہوا ہے وہاں پر داتا دربار کے اس مبارکی تقریبات کو کی فل پروف سکوٹی کا اجازہ لینے کے لیے ایس پی سیٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے دربار کے گردنوا کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر ڈی ایس پی حافظ عبیداللہ ایسے چو داتا دربار سمیت دیگر افسران بھی ایس پی سیٹی کے ہمراہ موجود تھے ترجمان پولیس کے مطابق ایس پی سیٹی قاضی علی رضا نے داتا دربار ارس کی تقریبات دودھ کی سبیل اور دیگر انتظامات کو چک کیا اور اہم پوائنٹ کا جائزہ بھی لیا جبکہ تمام داخلی اور خارجی راستوں کا جائزہ لیا ایس پی سیٹی نے اس موقع پر کہا ہے کہ داتا دربار ارس مبارکی تقریبات کو فل پروف سکوٹی مہیا کی جائے گی اور ارس کے دوران بلند امارتوں پر اہلکار تینات کیے جائیں گے اور قاضی علی رضا کا یہ بھی کہنا تھا کہ داتا دربار روڈ کے گرد و نواہ میں کیمروں سے منویٹرنگ کی جا رہی ہے اور آنے والے تمام ظاہرین کو تین درجاتی حسار سے سخت چکنگ کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور ترجمان پولیس کے مطابق ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائر قاضی علی رضا کا مسجد کہنا تھا کہ دور درا سے آنے والے ظاہرین کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھا جائے گا تو ناظرین یہ مکمل اپ ڈیٹ میں نے آپ کو اپ ڈیٹس آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں آپ کو سب کچھ ایک ایک چیز بتاتی ہے اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پھر ملیں گے نیو ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوگی ہمارے پاس ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ